بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین و سامین، السلام علیکم برطانیہ کے وزیراعظم بنسٹن چرچل کا گاندی کے بارے میں یہ بیان آج بھی تاریخ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا نیم برہنہ حالت میں وائس رائے کے محل کی سیڑھیاں چڑھنا اور بادشاہ کے نمائندے سے برابری کی بنیاد پر بات کرنا انتہائی نامکون اور باغیانہ رویہ تھا جو بھارت کے سیاسی راہنما مہاتمہ گاندی جیسے وکیل کی جانب سے روا رکھا گیا یہ بیان بنسٹن چرچل نے اس وقت دیا تھا جب انیس سو اکتیس میں گاندی برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کی دعوت پر بگگنگم پیلس گئے تھے اس وقت گاندی نے صرف ایک چھوٹی سی دھوتی پہن رکھی تھی جسے لنگوٹ یا لنگوٹی کہا جاتا ہے مہاتمہ گاندی کی ابتدائی تصاویر میں آپ انہیں سوٹ اور جوتے پہنے دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوتی اور چادر کب اور کیسے گاندی کا پہناوا بنی اور ملک اور بیرونے ملک ان کی شنافت کی ایک علامت سمجھی جانے لگی گاندی کے پڑپوتے اور ان پر کئی کتابیں لکھنے والے تشار گاندی کہتے ہیں کہ انگریزوں کو یہ عادت ہو گئی تھی کہ جب بھی کوئی ہندوستانی لیڈر ان سے ملنے آتا تو انگریزوں کے عداب اور اتوار کا خیال رکھتا تھا مگر جب گاندی نے ایسا نہیں کیا تو انگریز پریشان ہو گئے کہ یہ شخص ہماری طرح نظر آنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے وہ مزید لکھتے ہیں کہ انگریز گول میز کانفرنس میں چونک گئے کہ گاندی ہمارے بادشاہ کے سامنے نیم برہنہ ہو کر جائیں گے گاندی بھی ایک نفسیاتی کھیل کھیل رہے تھے تشار گاندی کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی تھی بلکہ ان کے مطابق جب گاندی جی قانون کی پریکٹس کے لیے انگلینڈ گئے تو انہوں نے اپنے لیے سوٹ سلوایا اور جوتے تیار کروائے شروع شروع میں وہ اپنے کپڑوں کے بارے میں بہت باشاور تھے انگلینڈ میں فیشن کے مطابق انہوں نے فینسی ٹوپی پہننا شروع کی اور خاص گھڑی بھی ہری دی جب وہ جنوبی افریقہ آئے تو انہوں نے وہاں کے وکلا کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا لیکن جنوبی افریقہ میں رہتے ہوئے جب انہوں نے مختلف مسائل پر ہرتالیں کرنا شروع کی تو اس وقت سے گاندی جی میں ایک دھیمی تبدیلی نظر آنے لگی جہاں انہیں لگا کہ ضروریات زندگی کام اہمیت کی حامل ہیں ہندوستان آ کر انہیں خود کو ایک ہندوستانی کے طور پر ظاہر کرنا پڑا چنانچہ انیس سو پندرہ میں انہوں نے کاٹھیاواری لباس دھوتی کرتا گامچا اور ایک خاص قسم کی پگڑی پہننا شروع کی جب وہ پورے ہندوستان کے دورے پر گئے تو انہیں ہندوستان کے حالات کا اندازہ ہوا چمپا رن میں انہوں نے دیکھا کہ پورے ہاندان کے پاس آدھے کپڑے تھے جو وہ ایک ایک کر کے اور باری باری پہنتے تھے تشار گاندی کا کہنا ہے کہ جب گاندی جی نے اپنے جسم پر مختلف قسم کے کپڑے دیکھے تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی کم کر دیے اور وہ صرف ایک کرتا اور دھوتی پر اتر آئے یہاں سے آہستہ آہستہ ان کے کپڑوں میں فرق نظر آنے لگا جو آخر کار تمیل ناڈو پہنچ کر صرف آدھی دھوتی میں بدل جاتا ہے یہ انیس سو اکیس کی بات ہے جب گاندی مدورہی تمیل ناڈو میں تھے تب تک گاندی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف تیسی لباس ہی پہنیں گے گیرمول کی کپڑے جلانے کی ان کی کال بھی ایک تحریک بن چکی تھی اور یہ فیصلہ کیوں اور کیسے ہوا تھا تمیل ناڈو میں ٹرین کے سفر کے دوران جب وہ عام مسافروں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے غریبوں کے پاس مناسب کپڑے پہننے کے پیسے بھی نہیں تھے گاندی اپنے ٹرین کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ٹرین کے حجوم میں لوگوں کو دیکھا میں اس وقت مکمل لباس میں بلبوس تھا بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ان کے لیے مکمل لباس خریدنا ناممکن ہے میں نے ٹوپی پوری دھوتی اور کمیز پہن رکھی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو اس کا کیا جواب دوں سوائے اس کے کہ میں شرافت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے بدن کے کپڑے چھوڑ دوں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر لاؤں انہوں نے 22 ستمبر 1921 کو اعلان کیا تھا کہ وہ کم از کم 31 اکتوبر تک صرف چھوٹی دھوتی پہنیں گے انہوں نے ایسا کیا اور پھر یہ ڈیڈ لائن بڑھتے بڑھتے غیر مہینہ مدد تک چلی گئی تھی تشار گاندی کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو گاندی جی کی تقریر یا بولنے کا انداز کچھ خاص نہیں تھا لیکن ان کی عادی دھوتی کے لباس نے انہیں ایک پہچان دلوائی جو ان کی شناکت بھی بنی اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شئیر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ